اسلام علیکم آج ہم نے روٹیشنل کینیٹک نرجی ڈیسک کی ہوب کی اور سفیر کی فائنڈڈ کرنی ہے اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیسک اور ہوب میں کیا فرق ہے اور سفیر کیا ہوتا ہے جو ڈیسک ہوتی ہے یہ ایسی چیز سرکولر نما چیز ہوتی ہے اور یہ اندر سے فیل ہوتی ہے جس طرح ڈیسک کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیسک جو ڈی وی ڈی میں یا کمپیوٹر کے اندر ڈالی جاتی ہے یہ ڈیسک پلیٹ نما چیز ہوتی ہے اندر سے فیل ہوتی ہے تو جو ڈیسک کا مومنٹ آف نرشیہ ہے اس کا مومنٹ آف نرشیہ کا فارمولا زبانہ یاد کرنا یہ ہم i is equal to m r square m جانسا جس کا میس ہوگا اور r اس کا ریڈیس یہاں سے دیکھ کر یہ جانسا ریڈیس ہے this is called r یہ ڈیسک کا مومنٹ آف نرشیہ ہے اب hoop کیا ہوتی ہے کہ جیسے سیکل کا ویل ہوتا ہے یا وہ ایسی چیز جس رہا رنگ وہ لیڈیس جو کڑا وغیرہ ڈالتی ہیں اور اس کی بانڈری پہ میسیف پارٹس ہوتی ہے اور inner جو اس کے اندر والی جو سروس ہے یہ ایمٹی ہوتی ہے تو this is called hoop اور hoop کا مومنٹ آف نرشیہ کا یاد کرنا یہ فارمولا وارنہ والد 2 m r square اس کو فیلال ایز ایٹیز ہی یاد کرنا یہ ڈیفرنٹ چیزوں کے مومنٹ آف نرشیہ کے فارمولا جو کہ آپ کی بک کے اوپر ڈرائیو نہیں کیا گیا اسی طرح ایک سفیر ہوتا ہے سفیریکل لائک ایسی چیز جو اندر سے بھی کیا ہو فیل ہو ایسی چیز جو اندر سے بھی فیل ہو سفیریکل گول چیز ہو اور اندر سے بھی فیل ہو تو چلے میں وارٹر میلن کہہ سکتا ہوں ایگزیمپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس تربود ہوتا ہے وہ اندر سے بھی فیل ہوتا ہے سفیریکل شیپ کا ہوتا ہے تو اس سفیر کا مومنٹ آف اندرشیہ جو انسا ہوتا ہے ٹو بائی ٹو بائی فائیف ایم آر سکیر ہے یہ تین ڈیفرنٹ طرح کے اوبجیکٹس ہیں جن کا مومنٹ آف اندرشیہ کا فارمولا میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اب ہم نے روٹیشنل کینیٹک انرجی فائنڈ اوٹ کرنی ہے کس چیز کی روٹیشنل کینیٹک انرجی فائنڈ اوٹ کرنی ہے ڈیس کی روٹیشنل کینیٹک انرجی کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں فائنڈ اوٹ کرنے جا رہے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ روٹیشنل کینیٹک انرجی کا جو فارمولا ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈرائیف کیا وہ ای او میگا سکیر ہے کیونکہ ہم ڈیس کی روٹیشنل کینیٹک انرجی فائنڈ اوٹ کرنے جا رہے ہیں تو ڈیس کا مومنٹ آف اندرشیہ کا فارمولا ہے جو ہمیں زبان نہیں آیا تھا اب آپ نے یہ آئی کی ویلیوز کے اندر سبسیچوٹ کر دینی ہے تو کینیٹک انرجی آپ کے پاس آئے گی اس آئی کی جگہ آپ کے پاس آجے گا تو یہ میرے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی ہے اور روٹیشنل کینیٹک انرجی جونسی ہے یہ ون آور فور ایم آر سکیر اومیگا سکیر ہے اور وی کس کے برابر ہے وی برابر ہے آر اومیگا دونوں سائیڈوں پر سکیر لے لیں گے تو یہ یہاں پر آجے گا تو جو ہمارے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی کا فارمولا آگیا ہے وہ ہے ون آور فور ایم وی سکیر یہ میرے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی کا میرے پاس یہ فارمولا آگیا ہے جو کہ کس کے برابر ہے ون آور فور ایم وی سکیر اب ہم نے یہ فائنڈڈ کرنا ہے کہ زیاری بات ہے روٹیشنل کا کیا مطلب ہے کہ میں یہاں پر ایک انکلائنڈ پلین بناتا ہوں انکلائنڈ پلین اس پلین کو کہا جاتا ہے جو کسی سرفس کے ساتھ کوئی اینگل بنا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ جب ٹرک کے اوپر سمان کو سمان ٹرک کے اوپر سمان کو رکھا جاتا ہے تو ٹرک کے جو بیک سائیڈ ہے وہاں پر ہم ایک پھٹانما چیز رکھتے ہیں اور وہ اس ٹرک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اینگل بنا رہے ہوتے this is called its انکلائنڈ پلین تو اس کی ہائیڈ ہمارے پاک یہاں پر ایچ ہے اور یہاں کہیں پار سٹارٹنگ پہ کوئی ڈسک پڑی ہوئی تھی یہ ڈسک اور یہ ڈسک کیا کرتی اوپر سے کیا کر رہی ہے روٹیٹ کرتی ہوئی آگئی ہے اب ہم نے باٹم کے اوپر بتانا ہے کہ جب اوپر تو یہاں پر تھی تو اس کی تو ویلاؤسٹی ابھی zero تھی ہم نے اس کو موو نہیں کیا جب وہ باٹم پار آئے گی تو باٹم پار اس کی ویلاؤسٹی جونسی ہوگی وہ کیا ہوگی یہ بات ہم نے کیا کرنی ہے یہاں پر بتانے تو شروع کے پاس اس کے پاس ٹوٹل جونسی انرجی تھی وہ پوٹینشل انرجی تھی کیونکہ وہ ہائٹ پار تھا جیسے یہاں سے وہ نیچے کی طرف آتا ہے پوٹینشل انرجی کم ہوتی جاتی ہے مینز کے پوٹینشل انرجی کا لاؤس ہوتا جاتا ہے اور کنیٹک انرجی گین ہوتی جاتی ہے اور آخری پوائنٹ کے اوپر ٹوٹلی پوٹینشل انرجی زیرو اور کنیٹک انرجی میکسیمم تو وہ جو گین کنیٹک انرجی کرتا ہے دو طرح کی کنیٹک انرجی گین کر رہا ہوتا ہے ایک وہ سٹیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے سٹیٹ آنے کے علاوہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ایک وہ سٹیٹ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے دوسرا وہ سٹیٹ آتے آتے وہ ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو دو طرح کی کنیٹک انرجی اس میں ہوتی ہے جو وہ گین کرتا ہے پہلا تو وہ یہ کیا کرتا ہے لوس ان پوٹینشل انرجی کو وہ کیا کرتا ہے لوس کرتا ہے جتنی پوٹینشل انرجی کو وہ لوس کرتا ہے تو وہ اتنی ہی گین ان کنیٹک انرجی گین کرتا ہے کون سی کنیٹک نرجی گین کرتا ہے ٹرانسلیشنل پلاس روٹیشنل یہ دو طرح کی وہ کنیٹک نرجی کیا کرتا ہے گین کرتا ہے اچھا اب فردر ہم اب لوس ان پوٹینشنل نرجی کتنی پوٹینشنل نرجی اس نے لوس کی جتنی اس کے پاس تھی کتنی تھی ہائٹ ایم جی ایچ ہائٹ جتنی تھی تو یہاں پر آجے گا ایم جی ایچ ایز ایکوارڈ ٹو ٹرانسلیشنل کنیٹنگ نرجی کا فارمولہ ہے وان نور ٹو ایم وی سکیر پلاس روٹیشنل کنیٹنگ نرجی کا فارمولہ یہ دیکھیں ہم نے اوپر ابھی ہی ڈرائیو کیا ہے وان نور فور ایم وی سکیر تو اب ایم دونوں سے کم منہ آکے کیا آجے گا کینسل ہو جائے گا اور میرے پاس جو ٹرم ہے وان نور ٹو وی سکیر پلاس وان نور فور وی سکیر تو اب جی ایچ ایز ایکوارڈ ٹو وی سکیر انٹو وان نور ٹو پلاس وان نور فور جی ایچ ایز ایکوارڈ ٹو وی سکیر انٹو یہاں پر فور کے آجے گا کامن یہاں پر ٹو آجے گا پلاس وان انٹو وان تو یہاں پر جی ایچ ایز ایکوارڈ ٹو وی سکیر تھری بائی فور فور اوہر تھری جی ایچ ایز ایکوارڈ ٹو وی سکیر وی ایز ایکوارڈ ٹو اچھا اب ہم نے وی ہمیں بیسکلی وی چاہیے نا تو دونوں سائٹم ہمیں کیا کرنا ہوگا فور بائی تھری جی ایچ تو اس کے ساتھ کیا آجے گا انٹر اوٹ آجے گا تو یہ میرے پاس اس کا کیا آگیا فائنل آنسر آگیا میرے پاس تو اس کے پاس وی ڈیسکی ریکول ڈو فور بائی تھری جی ایچ تو اتنی ڈیسک کی ویلاؤسٹی تھی اس کے باٹم کے اوپر اب ہم نے اسی طرح بلکل اگزیکٹ جیسے ہم نے اس پیٹرن کے اوپر ہم ہوب کی روٹیشنل کینیٹک انرژی فائنڈ کریں گے لیکن صرف اس میں تھوڑا سا ہون بیٹ یہاں پر ایم آر سکیر ہوگا وہاں پر وان بیٹ ایم آر سکیر کیا تھا ڈیسک کے کیس میں ہوب کے کیس میں آئی اس اکول ایم آر سکیر تو ہم ویسے کریں گے ہمارے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی جونسی ہے وہ کس کے برابر ہے وان نور ٹو آئی اومیگا سکیر اور ہوب کا مومنٹ آف نرشی ایم آر سکیر کے برابر آتا ہے تو اب ہم نے اس میں یہ ویلیوز کو ہم نے سبسی چوڑ کر دینا ہے تو یہاں پر آجائے گا وان نور ٹو ایم آر سکیر اومیگا سکیر تو روٹیشنل کینیٹک انرجی جونسی ہے یہ کس کے برابر آیا وان نور ٹو ایم آر سکیر اومیگا سکیر روٹیشنل کینیٹک انرجی وان نور ٹو ایم وی سکیر تو یہ میرے پاس یہ میرے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی آگیا وان نور ٹو ایم وی سکیر اب ہم نے ویسے ہی باٹم پر ہم نے اس کے کیا فائنڈوٹ کرنی ہے سپیڈ کو باٹم کے اوپر ہم نے کیا کرنا فائنڈوٹ کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں اس کا فارمولا لوس ان پوٹینشل انرجی is ایک ول ٹو گین ان ٹرانس لیشنل کینیٹک انرجی پلاس روٹیشنل انرجی پوٹینشل لوس کتنا ہوا ایم جی ایچ گین کتنی ہوئی ہے وان نوبر ٹو ایم وی سکیر پلاس وان نوبر ٹو یہ میرے پاس روٹیشنل انرجی آگی دونوں سائیڈوں سے ایچ ایم کو کامل لے کر یہ چیزیں کینسل ہو نوبر ٹو وی سکیر پلاس وان نوبر ٹو وی سکیر تو یہ دونوں آپس میں جب ان کو ایڈ کریں گے تو جواب آجے گا وی سکیر ایز ایکول ٹو جی ایچ اور وی کس کے برابر آجے گا جی ایچ ہول انڈرو تو یہ کس کی ویلوسٹی ہے یہ تو ہوپ کی ویلوسٹی ہے جو اس نے گین کی ایٹ دا باٹم اس کا فارمولا ہمارے پاس آگیا جی ایچ ہول سوری انڈروٹ جی ایچ یہ ہوپ کی ویلوسٹی کا ہمارے پاس فارمولا آگیا اب اسی طرح بلکل ایسی ہی پیٹرن پر ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ سفیر کی جونسی ہم نے کنیٹک انرجی فائنڈڈ کرنی ہے تو جو روٹیشنل کنیٹک انرجی کا سٹینڈڈ جنرل فارمولا ہے وہ پہلے لکھیں گے آئیو میگا سکیئر اور اس کا مومنٹ آف انرجیا برابر ہوتا ہے ایم آر سکیئر اور روٹیشنل کنیٹک انرجی جونسی ہے وہ برابر ہے وان نوبر ٹو آئی کی جگہ کے آجے گا ٹو آور فائف ایم آر سکیئر میگا سکیئر روٹیشنل کنیٹک انرجی جونسی ہے ایم آر سکیئر میگا سکیئر جو روٹیشنل کنیٹک انرجی جونسی ہے وہ کس کے برابر آجے گے وان نوبر فائف ایم وی سکیئر یہ میرے پاس آجائے گی روٹیشنل کنیٹک انرجی اب لاسٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے باٹم کے اوپر ہم نے اس کی ویلاسٹی کو کیا کرنا ہے فائنڈوڈ کرنا ہے وہ پہلی والی بات کہ لاس ان پوٹینشل انرجی یہ برابر ہوتا ہے گین ان کنیٹک انرجی پلس کون سی ٹرانسلیشنل کنیٹک انرجی اور دوسری کون سی ہے روٹیشنل کنیٹک انرجی تو پوٹینشل نرجی میں لاس ایم جی ایچ کنیٹک نرجی میں وان نور ٹو ایم ویسکیر اور روٹیشنل میں جو سا آتا ہے وان نور فائف ایم ویسکیر دونوں سائٹوں سے ایم کامن آکے ایم جی وان نور ٹو ویسکیر وان نور فائف ویسکیر جی ایچ ایز ایکول ٹو ویسکیر یہاں سے کامن آگیا وان نور ٹو پلاس وان نور فائف یہاں پر جی ایچ آگیا اس ایکول ٹو ویسکیر اس میں ٹین ایلسیم لے لیا فائف پلاس ٹو جی ایچ اس ایکول ٹو ویسکیر انٹو سیون ڈوائیڈ بائی ٹین تو ٹین جی ایچ ڈوائیڈ بائی سیون اس ایکول ٹو ویسکیر تو ہمیں وی چاہیے وی ٹین آور سیون جی ایچ ہول انڈر اوٹ تو یہ میرے پاس باٹم کے اوپر کس کی ویلوسٹی آگی ہے سفیر کی ویلوسٹی آگی ہے جو کہ کس کے برابر ہے ٹین جی ایچ 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 بائی سیون تو یہ ہم نے روٹیشنل کینیٹک انرجی تینوں کی ہی فائنڈ اوٹ کالی ڈیسک ہوب اور سفیر کی شکریہ